وطن عزیز پاکستان کو تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما آمین یارب العالمین موسیقی 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 یہ دفاع کی مرکزی تقریب مناقض ہو رہی ہے جس میں وزیراعلہ بلوچستان میر سر فراز بکٹی اور کمانڈر بلوچستان کیورر لیفنین جرنل نصیم احمد خان نے شہدہ یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی جبکہ دوسری جانب لاہور میں مزار اقبال پر یوم دفاع کی پروقار تقریب منقض ہو رہی ہے لاہور میں مزار اقبال پر یوم دفاع کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے لاہور میں یوم دفاع کی مناسبت سے مرکزی تقریب منقض ہو رہی ہے جس کے لائیو مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں لاہور میں مزار اقبال پر یہ مرکزی تقریب منقض ہو رہی ہے جس کے لائیو مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں لاہور میں مزار اقبال پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے جس پر مہمانے خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں دوسری جانب کوئٹا میں یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے جس میں وزیر اعلی بلوچستان میر سرف اراز بکٹی اور کمانڈر بلوچستان لاہور میں مزار اقبال پر یوم دفاع کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے اور اس وقت آپ اس کے لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں تقریب کے مہمانے خصوصی اس وقت مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں کوئٹا میں بھی یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے اور آپ اس کے لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں تقریب کے مہمانے خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں لاہور مزار اقبال پر یوم دفاع شہدہ کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے لاہور مزار اقبال پر یوم دفاع شہدہ کی پروقار تقریب منقض کی جا رہی ہے جس میں مہمانے خصوصی اس وقت مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں لاہور سے یہ لائیو مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سے دیکھ رہے ہیں